بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی مہنگائی سے ستائے شہریوں نے کر لیا سبزی منڈی کا رخ سبزی منڈی میں جہاں تازے سبزیاں اور پھل دستیاب ہیں وہیں ان کی قیمت بھی کچھ کم نہیں ہے جی ہاں عام مارکیٹ میں تین سو روپے میں فروغز ہونے والا لیمون سبزی منڈی میں ایک سو ساٹھ روپے کلو میں دستیاب ہے جی ہاں جبکہ یہی لیمون رمضان بازار میں گیارہ روپے سبسٹی کے ساتھ یہی لیمون ایک سو انچاس روپے میں دستیاب ہے تو وہاں پر عام مارکیٹ میں تین سو روپے کلو میں فروغز ہونے والا سبسٹی منڈی میں تین سو روپے میں مل رہا ہے ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ مہنگائی سے ستائے شہریوں نے کر لیا سبزی منڈی کا رخ سبزی منڈی میں جہاں تازہ سبزیوں اور پھل دستیاب ہیں وہاں ان کی قیمت بھی کم ہے ایک سو ساٹھ روپے سی کلو میں دستیاب جبکہ یہی لیمون رمضان بازار میں ایک سو گیارہ روپے سبسٹی کے ساتھ ایک سو انچاس روپے میں دستیاب ہے وہاں عام مارکیٹ میں تین سو روپے کلو میں فروغز ہونے والا سبسٹی بازار منڈی میں تین سو روپے میں مل رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں سبزی منڈی میں اشیاء سستی ہیں جبکہ جو عام بازار سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں وہاں پر حالات یکثر مختلف دکھائی دیتے ہیں مہنگائی سے ستائے شہریوں نے کر لیا ہے اب کی بار سبزی منڈی کا رخ جبکہ سستے رمضان بازار جو لگائے گئے ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے وہ کچھ بہتر دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہاں پر جو اشیاء خونوش کی قیمتیں اور جو نرخ مقرر کیے گئے ہیں وہ مہنگے ہیں جبکہ جو عام مارکیٹ ہے وہاں پر حالات کچھ بہتر دکھائی دیتے ہیں جی ہاں ایسی پر بات کریں گے سبزی منڈی میں ہمارے نمائندے جنید انور موجود ہیں اس کے علاوہ علی ریاض موجود ہیں عام مارکیٹ میں اور الشباسف موجود ہیں رمضان بازار میں تو سب سے پہلے رخ کرتے ہیں جنید انور کا جو کہ سبزی منڈی میں موجود ہیں جنید انور بتائی گا سبزی منڈی میں سبزیوں اور پھل کافی سستے ہیں جی بالکل سبزی منڈی کے اندر رمضان بازار اور اوپن مارکیٹ کی نسبت یہاں کافی جو ریٹس ہیں وہ کم نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں مال کم ہونے کی بھی شکایت نہیں جو لیمو اس سے مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے وہ بھی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں مکمل طور پر یہاں موجود ہے اگر کیمرہ میں دکھائیں تو یہ لیمو بھی آپ کو یہاں بہ آسانی دستیاب ہے اور باقی جو اجناس ہیں وہ بھی بہ آسانی دستیاب ہے جبکہ ریٹس کی بات کی جائے یہ لیمو جو اوپن مارکیٹ کے اندر اس سے ہلکی کوالیٹی کا لیمو جو تین سو رپے کلو مل رہا ہے یہاں پر ایک سو چالیس رپے ہے اسی طرح یہ تھوم بھی عالی کوالیٹی کا اور باقی اشئے بھی عالی کوالیٹی کی مل رہی ہے بات کریں گے تاجروں سے جی بتائیے گا تین سو رپے کلو ملنے والا لیمو یہاں ایک سو چالیس رپے ہے کیا وجہ ہے یہاں تو کافی سستہ ہی ہے منڈی یہ پہلے دو دن پہلے ہے نا کم تھا نیمو اب یہ دو دن سے زیادہ آگا موسم کی وجہ ہوگی تو سستہ ہو گیا اب یہ ایک سو چالی پچاس رپے چاس رپے کلو بکرا ہے اب یہ ڈون ہو گیا نیمو بھی زیادہ آنے لگ گیا ہے تو اس وجہ سے ڈون ہویا یہ بتائیں رمضان بزار میں چیزیں مہنگی بھی ہیں چیزیں مل بھی نہیں رہیں اب یوٹلٹی سٹور پر بھی ہے صورتحالہ اوپر مارکٹ جو گلی محلے کی ہیں وہاں تو آگ لگی ہوئی ہے منڈی کافی سستی ہے کیا وجہ ہے یہ تو گورمنٹ میں سستے بزار تو گورمنٹ نے لگایا ہے پنجاب حکومت کو چاہیے چیزیں سستی کرے جمعہ بزار یا ہفتہ بزار یہ تو گورمنٹ کے ہیں نا اب ٹیمارڈر یہاں پچیس روپے کلو ہے اب یہ گورمنٹ میں وہاں کیا بہو بکواتی ہے تو ان کا یہ کیوں بکواتی ہے منڈی میں تو ساری چیزیں بھی سستی ہیں سبزی ٹیمارڈر لے لو نمبو لے لو ادرک لے لو پیاج لے لو عریمیرچ لے لو ٹینڈا یہ ساری چیزیں سستی ہیں اب جمعہ بزار انہوں نے لگایا ہے تو انہوں نے سستر نمجان بزار سستے لگایا ہے تو انہیں سستے کرنے چاہیے نا جو فنڈنگ لیتے ہیں جو فنڈنگ لیتے ہیں تو آپ نے انہیں عمام کو فائدہ دینا چاہیے نا تو انہیں تو اس چیز کا تو عمام کو تو کوئی فائدہ نہیں دیتے آپ بتائیں جی خریداری کرنے آئے رمضان بزار اور یہ منڈی میں کیا فرق دیکھ رہی ہے رمضان بزار میں مہنگا ہے یہاں سستہ ہے یہاں دس روپے گلو قدو ہے وہاں 36 روپے گلو قدو ہے یہاں 20 روپے گلو قریل ہے وہاں 38 روپے گلو قریل ہے بہت فرق ڈالا ہوا ہے اور کئی چیز ہوگئے وہاں پر کارڈ لے لیتے ہیں کہ اپنے انٹری کراؤ اس کے بعد سمان نہیں ملتا رمضان بزار میں ہمیں مجبوراں پھر منڈی آنا پڑتا ہے منڈی سے بہتر اشیاء اور سستے داموں مل جاتے ہیں ہر چیز سستی مل رہی ہے یہاں پر اور سہولت بھی بہت اچھی ہے یہاں بلکل ان کا یہی کہنا ہے ہر چیز سستی مل رہی ہے جنید انور سبزی منڈی میں موجود تھے کچھ روک کر لیتے ہیں اب عام مارکیٹ میں ساتھی نمائندے علی ریاض وہاں پر موجود ہے علی ریاض کہی گا اگر بات کر لی جائے سبزی منڈی میں تو یقیناً وہاں پر سارے شہر سے سبزی سپلائے ہوتی ہے تو وہاں پر جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ کچھ کنٹرول ہوتی ہیں بات کی جائے عام مارکیٹ کی کیونکہ یہ پرچون کی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پر قیمتوں کا حساب کتاب کیا ہے سستی مل رہی ہے کیا کہنا ہے شہریوں کا جیسے 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 لوگ جو رحمتیں اور نیکیہ سمیٹنے کی جائم میں رمہ دمہ ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ ایسے پیشے بھی ہیں جن میں سبزی پوشن فرز پوشن کے بات کی جائے تو وہ جو ہیں اپنی قیمتیں بڑھا کر اپنی قوائے کے ذریعے بڑھانے میں اضافہ کر دیتے ہیں ابھی ملتان میں جیسے کہ جنہیں طرح آپ کو بتا رہے تھے جو منڈی میں جو قیمتیں سستی ہیں اسی طرح اگر اوپران مارکیٹ بزار میں بات کی جائے تو یہاں پر جو دکان در حضرات ہیں وہ اپنی منمانی کے ریٹ دے رہے ہیں جیسے لوگ نے بتایا کہ لیمو کی علیمت وہاں پر ایک سو سارت تو یہاں پر تین سو روپے بھی ہے اس طرح بینگن کی بات لیا بینگن ہوں پر اگر دس روپے فکروں کے ساتھ سے بکر ہے اگر جلن دامے کی بات جو انہوں نے جو ریٹ لیس دارے کی اس پر بیس روپے ہیں تو یہاں پر وہ پچاس روپے بکر ہے بند گوگی کی بات کی جائے پھول گوگیر اس کی قیمت جو منڈی میں سو اور اسی کے درمیان بکری ہے اور جو جلن دامے ریٹ دیا ہے وہ اس کا ایک سو سے ایک سو دس ہے تین تین قسم کے ریٹ کے حساب سے بکری ہے منڈی میں اس کا کچھ اور ریٹ ہے اوپر مارکیٹ میں اس کا اور ریٹ ہے رمضان بازار میں اس کا اور ریٹ ہے اور جو زرین دزامے طرف سے جو ایک فیرز چاری کی جاتی ہے اس میں جو قیمتوں کے جو ریٹ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اب یہاں پر جو دکان تر حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ منڈی جو ہے وہاں پر تھوک کی دکانیں وہاں پر تھوک کا جو سمانے وہ لیا جاتا ہے لوگ زیادہ مقدار میں کریتے ہیں اس لئے وہاں پر ان کا ریٹ کم ہے لیکن ہم یہاں پر چیزوں کو لے کر آتے ہیں پرانسپورٹ کا کراہ ہے اور تمام جو اکراجات بلا کر ہم جو یہاں پر سبجی بیٹھتے ہیں اس لئے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اوپن مارکیٹ کی قیمتیں ہیں وہ ان کا اضافہ زیادہ ہے لیکن جو اضافہ ہے وہ ضرور سے زیادہ ہے اس طرح ہے کہ منڈی کی قیمت میں اور جو اوپن مارکیٹ میں سبجی ہیں ان کی قیمتوں زمین آسوان کا فرق ہے اس کے ساتھ اگر شبلہ ملس کی بات کی جائے قدو کی بات کی جائے جیہا قدو کے ساتھ اگر جو پالا کے اس کی بات کی جائے جو پالا منڈی میں دس روی کلو کے ساب سے بھکر ہے یہاں پر وہ پچاس روی کلو گرام کے ساب سے بھکر ہے ٹین ڈے جو ہے جو سو روپے کی کم سی قیمت کے دمیان منڈی میں وہ یہاں پر سو ایک سو بیس اور ایک سو ستے کی براہ پر ہی دکھ رہے یہ قدو بھی اسی طرح بڑے ہوئے کریلے بھی اسی طرح بڑے ہوئے اسی طرح جو تمام طرح سبجیاں ہیں سبجیاں ہی نہیں بلکہ پھل جو ہے پھل کی قیمتوں میں خاطر کا اضافہ ہے اگر شیب کی بات جائے شیب اول کالا کولو اس کی جو آج منڈی میں قیمت ہے وہ سو روپے سے سو بیس ہے لیکن زلی انتظام میں جو فیریس جاری کی ہے اس فیریس کے مطابق اس کی قیمت جو ہے وہ ایک سو ایسی سے دو سو روپے عام مارکٹ میں قیمتیں زیادہ ہیں جبکہ سبجی منڈی میں قیمتیں کافی کم ہیں علشبہ صرف رمضان بازار میں موجود ہیں اس سے جانتے ہیں علشبہ بتائیے گا منڈی میں شیعہ کافی سستی ہیں عام مارکٹ میں کافی زیادہ مہنگی ہیں رمضان بازار کی کیا صورتحال ہے یہاں پر عوام کو کتنی سبسٹی دی جا رہی ہے جی مہرین آپ کے آواز صحیح تیرا سن نہیں پاری مگر جس عزت وقت میں جس رمضان بازار میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے عوام چینی کو لے کے بڑا پریشان ہے کیونکہ یہاں پر صرف ایک کلو چینی دی جاری ہے ایک پیکٹ وہ بھی آئی ڈی کارٹ دکھا کے جو عوام ہیں کیونکہ افتاری میں زیادہ سے زیادہ مشروبات بنای جاتے ہیں اور اس میں چینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو عوام یہاں پر چینی کو لے بھی پریشان ہے اور لیمو کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پر دو طرح کے لیمو موجود ہیں ایک لیمو دیسی ہے جو کہ تین سو پانچ روپے کلو مل رہا ہے اور ایک لیمو ترکی ہے جو دو سو پندہ روپے کلو مل رہا ہے کہ مشروبات میں استعمال ہونے والی دونوں چیزیں لیمو اور چینی دونوں سے ہی بہت زیادہ عام شہری پریشان ہے ایک ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر میں چھے رمضان بزار تو لگائے گئے ہیں پر یہاں پر آنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اتنی دور سے آتے ہیں پیٹرول خرچ کر کے مگر چیزوں میں اشیاء خود و انوش کی چیزوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کئی چیزوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں خواتین جو مشروبات تیار کرتی ہیں زیادہ سے زیادہ افتاری میں اگر ایک گھر میں زیادہ افراد ہیں تو کیسے ایک پیکٹ اگر ملے گا چینی کا اور کیسے بنائی جائے گی ان سے بات کر لیتے ہیں کس مشکلات کا سامنہ آپ بتائیے گا مشکلات کا تو ہے ہم لوگوں کا سامنہ یہ آئی روز کا آپ کا بتا ہے رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے روز ایک روزہ ہوتا ہے تو روز کے لیے شربت گھر میں اگر آپ کے ساتھ سے آٹھ افراد ہیں تو ایک کلو چینی تو لگی جاتی ہے یہاں پہ لینے کے لیے آئیں تو آئی ڈی کارڈ بھی دکھائیں اور صرف ایک اٹلیسٹ ایک پرسن کے لیے دو سے تین کیجی تو لازپن ہے ہونا ہی چاہیے اور اس طرح سے لیمو کا سلسلہ ہے لیمو یہاں پر دیکھیں تو بڑے مہنگی ہیں چھوٹے چھوٹے سے کالے کالے سے لیمو اور وہ بھی فریش نہیں ہے اور دے بھی نہیں رہے صحیح طرح سے پرائز بھی بہت زیادہ ہے مسائل تو ہوں ہمارے پاس مشروبات بنانا انتہائی مشکل ہو گیا افتاری میں چینی اور لیمو دونوں کی ہی قیمت یہاں پر بہت زیادہ ہے اور لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اس ٹائم چینی اور لیمو بہت نایاب ہو چکے ہیں اور ایک تو سٹاک بہت لیمیٹیڈ ہے اور بہت ہی کم ایک کیجی پر پرسن کے حساب سے دیا جا رہا ہے جو کہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے رمضان نے افتاری کے ٹائم پہ خصوصاً لیمو اور چینی کی مشروبات کے حوالے سے تو یہ جو ایک کیجی پر پرسن بہت کم دیا جا رہا ہے کم از کم ٹو کیجی پر پرسن ہونا چاہے اور رہی بات لیمو کی تو وہ بھی ناپید ہو چکا ہے لیمو ایک تو بلکلی لوگ والٹی کا ہے مہنگا بھی ہے اویلبل بھی نہیں ہے نایاب بھی ہو چکا ہے اور عوام بیچاری جائے تو جائے کدھر عوام اس ٹائم بہت پریشان ہیں اور یہ لیمو اور چینی کے سٹاک میں اضافہ چاہیے اور اس کے ریٹ کو بھی کنٹرول لیمٹ میں لانا ضروری ہے تو زیادہ یہ ہماری جو گورنمنٹ کو یا جو متعلق آثارٹیز ہیں جو ان چیزوں کنٹرول کرتی ہیں ان سے ہماری التماظ ہے کہ خدارہ عوام کو اور تو کن معاملات میں ریلیف نہیں فی الحال کوئی ایساچ مل رہا لیکن ابھی جو ضروری خرد و نوش ہیں سپیشلی یہ جو مشروبات کے حوالے سے چینی اور لیمو اس میں ضرور جو ہے وہ میکسیم ریلیف دیا جائے شکریہ حلیس پا اپنے لیمو اور چینی کے حوالے سے تو ہمیں اپ ڈیٹ کر دیجئے کر دیا کائنڈلی ذرا دوسرے سٹارز پہ جائیں بتائیں کہ سبزیوں کی کیا صورتحال ہے سبزیوں کی قیمت میں کتنا فرق ہے جی بلکل اگر سبزیوں کی قیمت کی بات کیجئے تو یہاں پر جو آلو ہے دو ترہاں کا آلو ہے ایک آلو چھلکے والا ہے وہ 36 روپے کلو ہے اور ایک آلو جو دوسرے ہے وہ 17 روپے کلو ہے اسی طرح جو پیاس دیسی ہے 40 روپے کلو ہے ٹیماتر 21 روپے کلو بھنڈی 38 روپے کلو اور جو کریلا ہے وہ 32 روپے کلو ہے اسی طرح ادرک کی بات کیجئے تو وہ 170 روپے کلو اور ادرک چاہتا ہے 195 روپے کلو ہے لسن اسی طرح 190 روپے کلو ہے اور لسن دیسی جو ہے وہ 130 روپے کلو ہے جی بہتر الاشباسیب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں ساتھ ہی ساتھ جنید ہمارے ساتھ موجود تھے اور اوپن مارکیٹ میں علی ریاس ہمارے ساتھ موجود تھے اب کچھ بات کر لیتے ہیں سبزی مارکیٹ اور جو عام منڈیاں ہیں وہاں سے مطالق تو ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیا سہولیات اپنی جگہ ہیں لیکن فقدان ہے شیخ رونوش کا یوٹیلٹی سٹور کی کیا صورتحال ہے وہاں سے جان لیتے ہیں مقصود ہمارے ساتھ موجود ہے محمد مقصود کہیے گا عام مارکیٹ میں سبزی منڈی میں سہولیات کی کمی ہیں جو قیمتیں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کیا یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء موجود ہیں اور کتنی سبسیڈی پروائیڈ کی جا رہی ہے مہے سیام کا آج چھٹا روزہ ہے لیکن ملتان کے یوٹیلٹی سٹور میں بنیادی جو ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ نایاب ہو چکی ہیں یہاں پر تمام ریکس یہاں پر خالی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو آنے والے گہاک ہیں اور شہری ہیں وہ پریشان ہو کر رہے گئے کہ ماہ رمضان کا مہین ہے جبکہ یہاں پر بنیادی چیزیں جس میں چینی آٹا گھی یہ چیز مویسر ہی نہیں ہے جس کے لئے سے جو یہاں پر شہری ہیں وہ پریشان ہو گئے ان سے بھی جانتے ہیں کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر بتائیے گا چھٹا روزہ ہے اور یہ بنیادی ضروریاتی زندگی چیزیں ہی یہاں پر نہیں ہیں کیا کہیں گے پیلکل صحیح ہے کہ یہاں جو ہے گورنمنٹ کو کوئی سوچنا چاہیے یہ چیزیں اشیہ انہوں نے اعلان کیا یوٹیلٹی سٹور پر کم قیمت پر آپ کو اشیہ مہیا کی جائیں گے یہ دیکھیں یہ سب کم ایک دو ایٹم پڑے ہوئے ہیں پاکی نہ آٹا ہے نہ گھی ہے نہ چینی ہے اور نہ کچھ ہے یہاں پر نہ آٹا ہے نہ چینی ہے جس کے لئے سے شہری پریشان ہو کے رہے گئے آپ بتائیے گا کیا لینے آئے تھے یہاں پر اور آپ کو کس جس کی قلت نظر آئی ہے سب ہوں پریشان ہے سر جی جی بالکل یہاں پر شہری ہیں وہ پریشان ہو کر رہے گئے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ضروریات زندگی جو چیزیں ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں جبکہ یہاں پر نہ تو دال ہے نہ چینی ہے نہ یہاں پر گھی ہے ان کا کہنا ہے کہ باہر سے لیں تو مہنگی ملتی ہے یوٹیلٹی سٹورج اس لئے قائم کی گئے تھے تاکہ عوام کو رلیو ملسے گے لیکن یہاں پر ضروریات زندگی کی چیزیں نہ ہونے کے باعث جائیں شہری پریشان ہو کر رہے گئے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جو حکومت کے دعوے ہیں ان کے وعدے تھے کہ یہاں پر عوام کو سستی اور میاری چیزیں مہیاں کی جائیں گی وہ مہیاں نہیں کی جاری انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو یہ چیزیں مہیاں کی جائیں تاکہ وہ سہر اور افتار سکون سے کر سکیں گے رمضان کا مہینہ ہے سہولیات کا فقدان ہے بہت شکریہ محمد مقصود ابدیج کرنے کے لئے اس کے علاوہ جنید انور علی ریاض علی شبہ عاصف تمام نمائندگان کا بہت شکریہ ہم رکھ کرتے ہیں ڈی جی خان کا جہاں پر رمضان بازاروں میں لیمون نہ ملنے پر شہلی انتظامیاں سے نالا دکھائی دے رہی ہیں اسی پر بات کریں گے احسر اسفاق سے آسر ابدیج کیسے گا جی بالکل اس ٹائم ہم موجود ہیں چوک شرٹا میں قائم کیے گئے رمضان بازار کے اندر اور یہاں پر آج اتوار کا روز ہے چھٹی کا روز ہے تمام جو شہری ہیں وہ یہاں پر خریداری کرنے میں مصروف ہیں شہریوں سے جب ہم نے بات کی ہے تو شہری یہاں پر انتظامات سے نالا دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مارکیٹ میں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ان کی قیمتیں یہاں پر بھی ویسی کی ویسی موجود ہیں تربوز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں تربوز پینٹس روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جارہا ہے جبکہ رمضان بازار کے اندر تربوز اٹھتیس روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جارہا ہے اسی طرح سے سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو سبزیوں کی ریٹ بھی رمضان بازار میں اور عام مارکیٹ کے اندر برابر ہی چل رہے ہیں لیمو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رمضان بازار کے اندر لیمو نایاب ہو چکا ہے لیمو موجود نہیں ہے جس کے بعد جو شہری ہیں وہ نالان دکھائی دیتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ گودشتہ دو روز سے لیمو کی شارٹیج ہے جبکہ انتظامے کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں ہے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجودوں سے بات کر لیتے ہیں جی بھائی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے رمضان بازار آئے ہیں سب چیز آپ کو موجود یہاں پر مل رہے ہیں یا کسی قسم کی مشکلات کا سامنے ہیں جی آج سنڈے تھا چھوٹی کا دن تھا ہم نے کہا چلیں آج رمضان بازار چلتے ہیں وہاں کچھ خریداری کر لیتے ہیں رمضان کے لحاظ سے تو یہاں آئیں یہاں بھی بس جو چیزیں پڑی ہوئے ہیں وہ بھی کیمتوں جو بازار میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جس طرح یہاں سبزیاں ہوں گے فروٹ ہوگے اور لیمو کا جو بہران ہے یہاں مجھے بہران لگ رہا ہے لیمو دستیابی نہیں ہے اور کچھ سبزیاں ہیں جو سبزیاں بس ایک دو تین سبزیاں رکھے ہوئے ہیں جو مارکیٹ میں وہ سبزیاں یہاں آویلبل ہی نہیں ہیں جس طرح فروٹ ہوگے فروٹ یہاں بس وہ چار سو پانچ سو روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہیں اور تربوز ہو گیا تربوز یہاں تو چالیس میرے خیال میں اٹھتیس روپے باہر تو پینتیس ستیس کا مل جاتا ہے منڈی میں تو اس وجہ سے یہاں ہم شہری کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے اندزامیہ سے حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے جی حکومت کے تو بڑے دعوے تھے کہ ہم بڑی سفسورٹی دے رہے ہیں رمضان میں لیکن ہمیں تو یہاں نظر نہیں آ رہا ہم اللہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں یہاں خاص چیکنگ کیا جائے اور جو چیزیں یہاں نہیں پڑی ہوئی وہ اویلبل کیے جائیں کہ ہمیں وہ ملے آجی بلکل یہاں پر جو شہری موجود ہیں وہ یہاں پر نالان دکھائی دیتے ہیں رمضان بزار کے اندر اشیاء جو ہیں ان کی شارٹیج ہو چکی ہے لیمو یہاں پر موجود نہیں ہے جو دیگر اشیاء ہیں فروٹس ہیں سبزیاں ہیں ان کے دام بھی یہاں پر بقیدہ طور کے اوپر عام مارکیٹ کی نسبت یہاں پر کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتے ہیں عام مارکیٹ کی نسبت جو قیمتیں ہیں کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتے ہیں آجی سے آپ کا شکریہ رکھ کریں گے رحمہ خان کا جانکہ عیدگاہ میں لگائے گے سستر رمضان بزار میں شہریوں کو مشکلات تو ضرور ہیں مگر شہری یہ کہتے ہیں کہ سستر رمضان بزار میں سہولیات بہت اچھی ہیں معلوم کریں گے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بھٹی آمیر بھٹی کہی گا شہری مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور کون کون سی ایسی اشیاں ہیں جن کا شہری مطالبہ کرتے ہیں جو بالکل میں اس میں موجود رحمہ خان کے عیدگاہ کے سستر رمضان بزار میں سب سے بڑھتے ہیں یہاں پہ ریٹس موجود ہیں سب سے بہلے بڑھتے ہیں یہاں پہ لیمو جو یہاں پہ اگر باہر کی مارکیٹس میں آپ جائیں تو وہاں پہ چار سو پہ فی کلو کے ساب سے فروت کیا جارہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سو انچاس رپے فی کلو کے ساب سے فروت کیا جارہے ہیں کیلے سو رپے فی درجن کے ساب سے اوپن مارکیٹ میں یہاں پہ تیتر رپے فی کلو کے ساب سے فروت کیا جا رہے ہیں یہاں کے سیب جو ہیں درجن یہاں پہ فروت کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو سیب ہیں وہ اوپن مارکیٹ میں چار سو پہ فیکلوں کے ساتھ سے فروت کیا جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ تین سو پچھتر پہ فیکلوں کے ساتھ سے اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں بھنڈی نے اپنی ایک سنچری مکمل کر لیکن یہاں پہ تیس رپے فیکلوں کے ساتھ سے فروت کیا جا رہے ہیں اور پیال چونکہ مرخیل میں 40 رپے فیکلو کے سابق سے فروض کیا جارہے ہیں اوپر مارکیٹ میں لیکن یہاں پہ 30 رپے اور جو خجور ہیں وہ 190 رپے فیکلو کے سابق سے فروض کیا جارہے ہیں لیکن یہاں پہ سستے رمضان بزار میں شہریں کوئی 178 رپے فیکلو کے سابق سے فروض کیا جارہے ہیں یہ تو ریڈ سکھے کس طرح سے ان میں کمی ہے چیزوں کی اشہ ہے خوردنوش کی شہروں سے جانتے ہیں یہاں پہ خریداری کرنے ہیں ایک کالٹی اچھی ہے اتنی بری نہیں ہے لیکن یہ چاوہ دے رہے ہیں وہ اسی صاحب سے مندی سے زیادہ فرق نہیں ہے باقی چینی جو دے رہے ہیں وہ ایک کلو دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ دو کلو کرنے کو فیملی ہوتی ہے کچھ ایک آدمی تو نہیں ہے نا کم سے کم دو کلو کرنے چاہیے نا لیکن صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ لائنے لگی ہوئی ہیں خریداری کرنے والے شہروں کا یہی کہنا کہ یہاں پہ سہولیات موجود ہیں لیکن چینی کا اور اس کے علاوہ جو چاول ہیں ان کا کوٹہ بڑھائی جائے تاکہ جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں واضح طور پر کم ہی آ سکے آمیر بھٹی آپ کے بہت شکریہ ماں اس دنیا کا سب سے انمول اور خوبصورت ترین نشتہ ہے دنیا بھر میں آج ماں کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے آج ہم خصوصاً بات کریں گے بھاولپور کی اسی سالہ ماں سے جو اس عمر میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنی پچپن سالہ مازور اور بیوہ بیٹی کا واحد سہارا ہے جو ماں خود بڑی مشکل سے ایک قدم اٹھا پاتی ہے وہ اپنے دونوں پاؤں سے ماں سور بیٹی کے پیر بن گئی اس باہمت ماں سے ملاقات کروا رہے ہیں آتھر لاشاری آج بلکل ایسی ہے کہ آج ماں کا عالمی دن ہے اور ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اس کائنات میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے میں ایک ایسی ماں کے ساتھ موجود ہوں جو عمر کے اپنے اس آخری حصے میں بزرگی میں اور اپنا بھی بوجھ اٹھائی ہوئے ہیں اور اپنی ایک بیوہ اور مازور بیٹی کا بھی بوجھ اٹھائی ہوئے ہیں انہی سے بات کریں گے کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتی ہیں اماں آج ماں مند عالمی دن ہے تو سنا سناو کی میں گزران تھی نی پیئے میرا بچہ تائیں مائن دیتا گزار تھی نی پیچھا بین دے مانگ دے تائیں پنجھا دیتا کنھ سو دیتا کنھ دوسا کنھ اٹھا دیتا کنھ بھاجی دیتی تو سنا آپ بڑھڑے ہوئے تھے کی میں آپ نے دھی دا بوجھ جی میں بوجھ بوجھ دھی بیٹھی ہے نا بیوہ ہاں بیوہ ہے ایک بیوہ ہے ہاں بیوہ ہے میں مائن کپڑے دھوتے میرا بچہ تائیں میں دیتے گزار کی تی بیا مائن کنھ دہر نہیں دیتا میرا بچہ ساکھا یاں کہ روٹی کھانے میں کھانے میں میرا بچہ تو آرے بچہ کو دعا کرے سو گزارے تھینڈی پہے رونے کھانے پہنے پہنے کوئی بیا آسے پاسے کرنے لگے نہیں کوئی کہ نہیں مائنے پہنچ گی نا محلے چھو پہنچ چاہا جو کرنے آپ کرنے آپ کرنے کوئی نہیں کرنے میرا بچہ اینڈیا مہا تھا دوڑے انگیرہ یا منٹا کرنے یا اببہ مطا کوئی وسیلہ تھی انہیں کو پیسے بڑھا لیں اٹھونی پیسے ایسا کر رہنے دہر کو رپیا ساکھا میں سید زادی سید زادی سید فیملی ہے لیکن امہ کی عمر تقریباً کوئی اسی سال تک ضرور ہوگی اور ان کی بیٹی جو ہے بیوہ بھی ہے مازور بھی ہے ان سے بات کریں گے اچھا بی بی کیا تھے تکی میں گزران تھی نہیں پہ بس اللہ دیندہ پہ کیا کر نصیب ساڑا ایسا ہا جو میں نصیب ہوں میں ملے بس ایسی ڈنڈ تھے اندھے وجہ تو وہ پریشن نہیں کرا ایسا اب کشکے تھے نہیں نصیب ہوئی نہیں ٹوٹ سکے نہیں چال پھر سکے امہ امہ انسانیاں گھیلی و دی رہن دی ہے کمیلہ مشیرہ نہیں ہوندی روٹی ہاں بکیں دی اندھے موندی ہے سارا کو جیا کریں دی گلیں دی ہے کپڑے ہی دیں میں کیا کر سکیاں چار پریشن امہ دیتے ہو ہیں امہ بی بی کن بگر بیاں کوئی کریں دے دکھا بگر بیاں بس امہ بی بی کن بگر کوئی نہیں کریں دے بہنی ہوئی بھی رہا ہوئی کوئی ہوئی کئی کسی دا کھائیں یار کوئی چوڑ چاڑ بیندے جا اولاد ہوں دی ہے بلا دینا تا ہی نصیب جہرے ہیں پا بکتے ہیں دی بیٹیوں خدا پا گین گیندہ بیت تیرا سوال مرے نے بڑا اکھائے موونگ آدھیں دے زموے واقت جا سوال مرے نے میں اے آدھی ہم بی جن میں رکا اسٹے ہیں میں کوئی لچے انمیلی منجے میرا خرچہ بڑیا منجے میں ہون امہ بڑڑی کوکی دے بھیجا آگو دے بڑڑا بند ہے ٹور چال پیر نہیں سکتے چار پریشان دی مریض تا ہی اوکی میں میں کوئی لی کر یہ شابہ سے ہونی میں اللہ دیا گویلتے جا کرنے یا میری امہ بی بی ان بغارا میں نے تاب تو پاندے جی انتران گھلیں دی میں ہک نہیں منجا گھلیں دے کوئی نہیں گھلیں دا بالکل ایسے جی آپ یہ میری بزرگ ہماری بھی مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں میری بھی ماں ہیں اور یہ دو خواتین اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں اور امہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا سہارا ہیں یہ معذور ہیں بیٹی جو ہے وہ دونوں پاؤں سے ایکسیڈنٹ میں معذور ہوگئے اور ان کے بنیادی مطالبہ کیا خواہش یہی ہے کہ کوئی ان کو ویل چیئر دلا دے اور تاکہ یہ ان کی موونگ ان کا چلنا پھر نہ کہیں باہر نکلنا کمرے سے اور کمرے میں اندر جانا آسان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ان کا مہانہ وظیفہ کوئی اس طرح سے کوئی بنا دے کوئی مخیر شخص بنا دے کوئی حکومت اگر اس سوالے سے سوچے لیکن آج ماں کا عالمی دن ہے اور ایک ماں اپنی اس بیٹی کا سہارا ہے وہ بھی عمر کے اس حصے میں جب ماں کو ان کا اپنا جسم جو ہے وہ قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا بوجھ کیا اپنا بھی بوجھ اٹھا سکے لیکن ایک باہمت ماں اس وقت بھی عمر کے اپنے اس حصے میں بھی اپنی بیٹی کا نہ صرف بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اس کے کام کاج کر رہی ہے بلکہ اس کو ساتھ ہمت بھی دلاری ہے کہ خدا بہتر کرے گا مجھے صرف آخر میں تابش الوری کا ایک شیر ہی کہنا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے خود دکھ سکھ سہ کر بچوں کا دکھ سمیٹتی ہے ماں ہر حالات میں بچوں پر نرمی اور شفقت کا سایہ کرتی ہے ماں خود بھوکی رہ کر اولاد کو کھانا کھلاتی ہے ماں آج کے دن ماں کی اسمت کو سلام پیش کرنے کے لیے عالم دن منایا جاتا ہے ایسی ہی ایک حوصلہ مند ماں کی داستان دیکھئے سوہرہ تارک کی اس خصوصی ریپورٹ میں ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہستی نہیں ملتان کے علاقے تارک آباد سے تعلق رکھنے والی یہ ہے زاہدہ جو آٹھ بچوں کی باہمت ماں ہے جو سخ اور مشکل حالات میں اپنے بچوں کے لیے سایہ رحمت اور سہارہ بن کر کھڑی رہتی ہے پانچ سال قبل شوہر کا انتقال ہونے کے بعد بچوں کی تمام طرز ذمہ داریاں بہخوبی سر انجام دے رہی ہیں اس ماں کی عظمت کو سلام جس کی دو جوان بیٹیاں جسمانی معذور ہیں انہیں ویلچئر پر بٹھا کر چہرہ اپنے ہاتھوں سے دھولاتی ہیں کچن میں کھانا بنانا اور اپنے ہاتھ سے نوالا بچوں کو کھلا کر ہی ماں کو سکون محسوس ہوتا ہے اولاد کی ہر خوشی میں خوش اور اس کے آنسوں کو اپنے گلے لگا کر سمیٹ لینا مامتہ کا حسین جذبہ ہے وسائل کی کمی کے باوجود ماں بیٹیوں کے لیے ان کی پسند کے کپڑے جب تیار کرتی ہے تو انیکہ اور امرین کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اپنی خوبصورت ماں کے لیے پیار بھری نظمیں لکھ کر انیکہ ماں کو سناتی ہے میری پیاری ماں جب میں نہیں چل سکتی تھی تو اس لئے مجھے چلایا میری امیہر سام ہمارا تکتی ہے چھوٹی تھی چھوٹی ضرورت تو پڑا تکتی ہے اور چاہے سلدی ہو چاہے درمی ہو وہ بھی اس میں بھی ہمارا سام تکتی ہے پھون زاہدہ دن بھر نہ صرف گھر کے کام کاج کرتی ہے بلکہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کپڑوں کی سلائی کا کام بھی کرتی ہے تاکہ اس کی اولاد خوش رہ سکے کیمرامین محمد رزوان کے ہمراہ سہیرہ تاریک ملتان سہیرہ تاریک کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شاعر لکھتا ہے گفتگو کرنی مجھے آتی نہ تھی بات کرنے کا ہنر ماں نے دیا عزم و حمت ہو تو انسان خود ہی اپنا آسرہ بن جاتا ہے اور دوسروں کے لیے مشل رابی فاضل ٹاؤن حرون آباد کی ساجدہ اقبال کو جب شوہر نے دوسری شادی کر کے بے سہارہ چھوڑ دیا تو اس خاتون نے حمت نہیں ہاری سردی میں انڈے اور گرمی میں گنڈیری بیج کر عزت کی روٹی کمانے لگی باہمت ماں کے بارے میں بتا رہے ہیں شاہد محمود کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محنت ہی بہتر ہے اور اسے میں عزمت بھی ہے یہ بات جانتے تو سب ہی ہیں مگر عمل کرنے والے کم ہی ہیں فیسر ٹاؤن حرون آباد میں ایک ایسی ہی مثال ہے جہاں ساجدہ اقبال نامی خاتون جس نے اپنے چھے بچوں کو پالنے کے لیے گنڈیریوں کی ڈیڑی لگائی ساجدہ نے بتایا کہ سترہ سال قبل اس کے شادی غلام محمد نامی شک سے ہوئی جس نے دوسری شادی کر کے اسے اور اس کے چھے بچوں کو بیاثرہ کر دیا مگر اس نے حمد نہیں ہاری اور کسی بھی غلط لاستے پر چلنے کے بجائے محنت کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی میرے نے دوسری شادی کر لی ہے چھے میرے بچے ہیں تین بیٹیاں اور تین بیٹے اور میرے والد ہیں یعنی کہ نہیں ہیں غریب ہیں میں اس لیے محنت کر رہی ہوں کہ میں اپنی حق حلال کی روزی کمار کے اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں اور اپنے بچوں کو حق حلال کی روزی کمار کے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال سکوں ساجدہ کے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کی ماں انہیں محنت سے پڑھا رہی ہے وہ بڑے ہو کر اپنی ماں اور ملک کی خدمت کریں گے میری ممہ اور میری خواہش ہے کہ میں بڑی ہو کر ٹیچر بنو گی آپ نے ماما کا سارا بنو گے اور سب حتمت کروں خریداروں کا کہنا ہے کہ ساجدہ کی مثال دوسری خواتین کے لیے مشلے راہ ہے خاتونوں کے لیے عورتوں کے لیے پیغام ہیں کہ محنت کرنی چاہیے یہ صاف پیغام ہے خواتین وہ بھی ہیں جو چوک چراہوں پر جھولی پھیلا کر دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی ہیں اور ایک ساجدہ اقبال بھی خاتون ہیں جنہوں نے محنت کا راستہ اپنا کر نہ صرف اپنے خراجات خود برداشت کیے بلکہ معاشرے کو ایک مثال بھی دی کیمرہ ٹیم کے ہمرا شاہد محمود روحی حارون آباد ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر روحی ماؤں کو خراجے تحسین پیش کر رہا ہے جا ہوتے ہوئے بڑی نظر آتی ہے ماں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بات کریں گے وبائی امراض گیسٹو کی رحمہ خان میں گیسٹو کی وبا روز بروز بے کابو ہوتی جا رہی ہے شیخ زید ہسپیٹل کے امیڈنسی وارڈ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹو کے مزید تیرہ مریض داخل ہو گئے اور بتیس دنوں میں سات سو اسی شہری گیسٹو کے مرس میں مبتلا ہوئے اسی پر بات کریں گے آمیر بھٹی سے آمیر بتائیے گا ڈاکٹرز نے کون کون سے احتیاطی تدابیر بتائیں جو بالکل رحمہ خان میں گیسٹو کی وبا کے شہریوں پر خطرناک وار جاری ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے گیسٹو کی وبا بے کابو ہو چکی ہے اور شہری روز بروز اس مرز میں مبتلا ہو رہے ہیں رحمہ خان کی شیخ زید ہسپیٹل میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گیسٹو کے مزید تیرہ مریض یہاں پر داخل کیے گئے ہیں اور پچھلے بتیس دنوں میں جو شہری ہیں ان کی تعداد سات سو اسی ہو چکی ہے جو اس مرز میں مبتلا ہوئے سے متاثرہ ہوئے ہیں اس حوال سے جب ہماری ڈاکٹروں سے بات ہوئے تو کس طرح کی مرز ہیں تو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پیٹ کی میدے کی آنٹنوں کی بیماری ہے شہری اس مرز میں تب ہی مبتلا ہوتے ہیں جب صاف پانی کی ادم دستیابی ہو اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء میں احتیاط نہ بڑھتی جائے باہر کے ایسی چیزیں جو کھولی ہوں جن پر مکھیاں بیٹی ہو جو حفظان صحت کے اصولوں پر مپنی نہ ہو اس کے علاوہ ایسے چیزیں جو باسی کھانا ہو غیر میاری کھانے پینے کی اشیاء اور ایسی مشروبات جس سے انسان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو ایسی چیزوں کی استعمال اور صفائی سترائی کے خاص خیال نہ رکھنے سے شہری اس مرز میں مبتلا ہو رہے ہیں شہری اگر چاہتے ہیں کہ اس مرز میں مبتلا ہو نہ ہو تو کوشش کریں کہ صاف پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور جب افتاری کا وقت ہو تو اس دوران کوشش کریں کہ نمکیات والی چیزوں کو ذرا بھی استعمال نہ کریں کوشش کریں کہ سبزیوں کو اس کے علاوہ جو فروٹس ہیں جو بہت ہی اچھی اچھی جو مشروبات ہیں جو حفظان صحت کے اصولوں پر مبنی ہیں ان کو استعمال ملائے جائے اور کوشش کی جائے کہ سادہ خوراک استعمال ملے جائے تاکہ اس وباہ پر واضح طور پر کنٹرول پایا جائے اس حوال سے جب ہماری ڈی ایم ایس سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ریم ارخاکی شیخ زیادہ ہسپتال کی امرجنسی وارڈ میں گیسٹوں کے مریضوں کے لیے یہاں پہ ایک سپیشل کاؤنٹر موجود ہے جہاں جو یہاں پہ مریض آتے ہیں ان میں اس حوالے سے نہ صرف اویرنیس دی جاتی ہے بلکہ ان کو یہاں پہ مکمل سہولیات بھی دی جائے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ شہری اگر اس مرض میں مفتلا ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ جو فوری طور پر جو قریبی ہسپتال یا پھر ڈاکٹرز ہیں ان سے رجوع کریں اور اپنے علاج کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ یہاں پہ حاصل کریں تاکہ اس مرض پر واضح طور پر کنٹرول پایا جا سکے آمیر بھٹی آپ کو بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی اہم اور افسوسنا خبر سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں بہاولپور کے علاقے خیرپور میں راشد نامی نوجوان کا سیالکوٹ کی لڑکی سے پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا دلہنگ کے بھائی اور ماں نے راشد کے گھر میں گس کر اس کے والد بھائی اور بھا بھی سمیت چار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا دو بچوں رے خاتون تشریش ناک حالت میں اس افتال منتقل ورسہ نے وقامی پولیس پر الزامات کی بچھار کر دی اسی پر بات کریں گے محمد امین سے محمد امین آگاہ کی تھے کہ افسوسناک واقعے کے حوالے سے کیا کوئی گرفتاری عمل میں آئی بلکل یہ افسوسناک واقعہ بہاولپور کے نوائی علاقہ خیرپور ٹامے والی میں پیش ہے جہاں پر سیالکوٹ سے آئے ہوئے جو شہری ہے اس نے ایک ہی گھر کے جو ہے چار خوافراد کو جو ہے قتل کر دیا فائر کر کے اور ایک خاتون دلہے کی ماں اور بچہ جو ہے وہ شدید زخمی ہے تو یہ افسوسناک واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے کہ وہ پسند کی شادی اور راشد نامی شہری صاحب نے پسند کی شادی کرنے تھی شہری صاحب اس کو اس کی سزا دیکھے اس میں لکھیں بات کریں کہ والا بھی موجود ہے راشد کی اس کے علاوہ بابی موجود ہم ان سے بات کریں گے اور میں فراغ دوں گا تھوڑا آگے ہے فراغ چمانچے نسو کیا سیائے تھے چھوکرات کی میں تڑے گھر آئے ہیں ہجی سے کتے پہنسی آگے دروازے توڑ دے کر دیں دروازے ہیں آگے سنو گولیاں گولیاں ماریاں میرے چار بندیں انہیں مار دیتے ان بچے نو بی ماریاں میں نو بی گولی ماری سر fertile مرمانے سے نو بھی آ کے مار دیتا نو سر سے AK戀 تے یہ خوشیت ثانا کوئی پولیس ساوان کوئی نہیں کیتا نازن کدوں کیسے قانونی ساوان دیتا فوے کرگا کرگا کدے نے بھو نہیں کر لیا فوے اس کو بلا بلا کے بڑی یو پولیے تا آگے میرے بندے ہوتے مار گئے وہ یہ وہ بچہ ہے جس کو بھی فار لگا ہے ایک ہی گھر کے جو دلہا تھا راشد اس کا والد اس کا بھائی اور ایک مہمان تھا وہ اور اس کی بھابی جو ہے وہ موقع پر جہاں پک ہو گئے ایک اور بھابی ان کی موجود ہے بھاجی رات کو وہ آئے ہیں ایک عورت تھی دو آدمی تھے پہلے انہوں نے بھائی اور بھابی باہر سوئے ہوئے تھے شاہد ندیم اور سادیا تو انہوں نے پہلے ان پر حملہ کیا ہے جیسے ہی میں نے آواز سنی ہے تو میں اٹھی ہوں سب گھر والوں کو اٹھایا ہے انہوں نے دروازیں توڑ کے اندر گھوس آئے ہیں تو امی کو بھی گولی ماری ہے ٹانگ پہ پاپا کو گولی ماری ہے پاپا اسی وی ٹائم نیچے گر گئے ہیں بھائی کو بھی گولی ماری ہے اور مہمان آیا وہ تھا بھابی جیسے ہی سامنے آئی ہے اس کے پانچ بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں ایک دودھ پیتا بیٹا تھا اسے بھی گولی ماری ہے جب ہم نے پولیس والوں کو فون کیا ہے تو پولیس والے نہیں آئے ایک گھنٹے کے بعد آئے ہیں وہ جو رانہ ناسی رہے یہاں کے رہنے والا وہ پہلے بھی عورت کو یہاں پہ رکھتا ہے کیوں کس لیے ایسے جو کے پاس گئے ایسے جو کے سامنے ہی سورت نے دھمکی دی تھی کہ ہم قتل کر کے جائیں گے وہی کام اس نے کیا ایسے جو نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ وہ خاتون ساتھ تھے جب یہ بندہ قتل کر رہے ہیں خاتون نے فیرنگ بھی کی تھی میری آنکھوں کے سامنے فیرنگ کی ہے اس کے ہاتھ میں کیا تھا ایک چھوٹی سی گھنٹ تھی اس کے بیٹے کے ہاتھ میں بھی گھنٹ تھی ایک قزن تھا آئیشہ کا جو میری بھاپی ہے نا آئیشہ جس نے لام میریج کی ہے اس کا قزن بھی ساتھ تھا اس کی ممتی بائیک پہ آئے ہیں بائیک پہ بھاگ گئے ہیں تو خاتون بھی ان کا کہنا ہے کہ فارنگ کرتی رہی اور خاتون نے پہلے اس نے خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے سچوں کے سامنے دھمتی دی تھی کہ ہم آپ لوگوں کو قتل کر دیں گے اور آج وہی ہوا کو قتل کر کے چلے گا ان کا کہنا ہے کہ پولیس تعاون نہیں کرے اس بچے کے علاوہ بھی ایک بچہ ہے جو زخمی ہے جس کو تشویشناک حالات میں مقامی ہسپتال پھنچ کر گیا جا رہا ہے مرسل سے اجام کیا جا رہا ہے کہ پولیس ان سے تعاون نہیں کریں پوست مارٹم جاری ہے لیکن یہاں پر یہاں پر ابھی تک ہمیں پولیس بھی دکھائی نہیں دی تو ان کا کہنا ہے کہ پولیس پہلے بھی تعاون نہیں کر دی پولیس کو اگاہ کیا کیا تھا کہ جانوں وہ خطر ہے لیکن پولیس نے تحفظ نہیں دی اور پھر آخر آج جو ہے ایک ہی گھر کے چار خاند جو افراد ہیں وہ ان کی زنگی گھل ہو گئی اور باقی جو ہیں وہ تشویشناک حالات میں ہسپتال منکل ہے اور یہ بچے بس کے یہاں فار لگا ہے خیر بھٹا میں والے کتال میں موجود ہے بہت شکریہ محمد امین اپڈیٹ کرنے کے لیے بولیٹن میں شامل کریں گے کور افسوس ناخبر کہہ روڑ پکا میپ کو کی گفلت کی انتہا حاصل والا میں چرنٹ لگنے سے چار افراد کی حراقت کے باوچود میپ کو اہلکار موقع پر نہ پہنچے اٹھارہ گھنٹے گزر جانے کے باوچود دارے جون کی توز زمین پر بکھری پڑی ہیں حادثے کو چھ گھنٹے گزر گئے مگر میپ کو ٹی میں تحال نہ پہنچ سکیں اسی پر مزید بانت کرتے ہیں نمائند روحی آشک حسین قریشی سے آشک کہیے گا کہاں ہیں میپ کو اہلکار کیا چاہتے ہیں کیا مزید جانے ضائع ہوں گی تب ان کو ہوش آئے گا میں اس وقت موجود ہوں کہ روڑ پکا کے نوائی علاقے حاصل والا میں جہاں ایک افسوسناک حادثہ پیش آئے کہ گیارہ کیوی کی جو تارے ہیں بجلی کی اس سے جو ایک ہی خاندان کے جو ہے چار افراد لگنے سے جنس کی کی بازی جو ہے وہ آر گئے ہیں اب اس حادثے کو جو ہے وہ چھ گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن بجلی کی جو تارے ہیں جو گری تھی وہ ابھی تک میرا کامرمند دکھا سکے تو ابھی تک وہ اس کو جو ہے وہ سیٹ نہیں کی گی نہ ہی جہاں پر کوئی میپ کو کی ٹیم پہنچی ہے نہ ہی جہاں پر جو حادثہ ہوا ہے وہاں پر چکے گئے انتظامی ہے تو وہاں پر پہنچے لیکن جس سے محکمہ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آئے وہ محکمہ ابھی تک بھی جہاں پر نہیں پہنچا نہ ہی ان تاروں کو جائے وہ سیٹ کیا گیا ہے میرے ساتھ اہلی علاقے بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا اتنی دیر ہو گئے حادثے کو لیکن اس کے باوجود بھی میپ کو جو ٹیمیں ہیں وہ ابھی تک جہاں پر نہیں پہنچی جی میں افسوس نہ کمر کھوں گا میپ کو اہلکاروں کا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن ابھی تک ان کا ایک بھی اہلکار یہاں پر موقع پر نہیں پہنچا ابھی تک آپ نے بھی دیکھا کہ ویسے کے ویسے جو تارے ہیں وہ ویسے گری ہوئی ہیں کل چار بجے سے یہ تارے ٹوٹی ہیں جس وقت آندھی آئی ہے اس کے بعد کالیں کر کر کہ ہم لوگ تھک گئے لیکن ابھی تک بھی ان کا اہلکار کوئی نہیں آیا میں التماس کروں گا گورنمنٹ سے اور اعلیٰ افسران سے کہ جو غفلت کے مرتقب ہیں یہ اہلکار میک کو والے ان کے خلاف کاروائی کی جائے جی جیسا کہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کیونکہ کل آندھی کی وجہ سے جو یہ تار ہے یہ ٹوٹ کر گری تھی اور یہ تار اس ٹوٹی تار کو جو ہے تقریبا سترن سے آٹھارہ گھنٹے جو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کو سٹڑنی کیا گیا اس کے بعد چھ گھنٹے جو ہے اس حاسق ہو گیا ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی تک میپکو کے کوئی بھی افسران نے جہاں پر آنا تک گوارہ نہیں کیا شاید کسی اور حاسق کے وہ منتظر ہیں کہ شاید اس سے بھی کوئی بڑا حاسق ساؤ تو پھر وہ جہاں پر آئیں گے ابھی تک بھی تاریں جو ہے وہ ویسے کی ویسے پڑی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا میپکو حکان کو تحال ہوش نہیں آیا ہے ڈی جی خان میں میپکو کی بجلی چوروں کے خلاف کوئیٹا روڈ سبڈوین میں کارروائی بجلی چوری کرنے والوں کے کنیکشن میپکو کی جانب سے منکتہ کر دیے گئے جبکہ تاریں اور میٹر میپکو ٹیم نے اپنی تحویل میں لے لئے بجلی خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دیرہ کارٹی خان میں میپکو کی بجلی چوروں کے خلاف کوئیٹا روڈ سبڈوین میں کارروائی بجلی چوری کرنے والوں کے کنیکشن میپکو کی جانب سے منکتہ کر دیے گئے جبکہ تاریں اور میٹر میپکو ٹیم نے اپنی تحویل میں لے لئے ملی چل میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں محکمہ صحت کے دفتر میں دوہزار سولہ میں لگنے والی آگ کے معاملے پر ریپٹی کمیشٹر نے ریپورٹ پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق سابق ڈیریکٹر ہیلت اور موجودہ میمبر بورڈ آزم میڈیکل کالیز ڈاکٹر ساہیت خلیق اور آلہ سران نے ملازمین کو چھوٹی انکوائری میں واقعے کا ذمہ دار قرار دیا اور ان پر جوٹا مقدمہ درست کروانے کی کوشش کی ڈیپٹی کمیشنر نے محکمہ صحت کے انکوائری میں ثابت ملجمان کو باعزت بری کر دیا آپ کو بتاتے چلیں محکمہ صحت کے دفتر میں دوہزار سولہ میں آگ لگنے کا معاملہ ڈیپٹی کمیشنر کی ریپورٹ سامنے آگئی ہے ریپورٹ کے ادھر ڈیپیو مزفرگر سادکلی ڈوگر کی ہدایت پر جل بھر میں تمام اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں رہاش گاہوں کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تمام سرکل آفیسرز کو فوری طور پر عبادت گاہوں پر جانے کا حکم جاری کر دیا کیا اسی پر بات کریں گے آمی ڈوگر سے آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کیا انتظامات کیے گئے آجی بلکل ڈیپیو مزفرگر سادکلی ڈوگر کی ہدایت کے بعد جو مزفرگر میں سیکیورٹی کے انتظامات جو سخت کر دی گئے ریسیو ڈبل ڈبل کے اہل کار بھی تائین آتی گئے سرکیوان کمیس کے مطابق کے دائے جائے گئے گئے سوار کے روز مزیدہ فرمے جرسیز میں عباد آت کر سلسلہ جاری اور پرسنل ان کی رہائیت جاؤ کی سیکیورٹی جو ساتھ سریم علاقوں ان کی رہائیت جائے واجی سلسلہ سیکیورٹی جو سرکر کر دی گئے سیور ان کی اینکار بھی سائنہ آتی اس کے لابہ سرکل آپی سرکل ان کو انتظامات مکمل کر لیے گئے شکریہ آمد ڈوگر